تو بیٹا یہ question number two ہے اس میں identify corresponding sides and angles in following pace of congruent figures یہ مختلف congruent figures دی ہوئی ہیں جس طرح اس کے first part میں یہ جو figures ہے یہ اس figures کے congruent ہے congruent میں ہم پہلے سمجھ جو گئے ہیں اس کا concept یہ جو بالکل اس کی copy ہوتی ہے exact same ہوتی ہے یہ same ہے ویسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی جو چھوٹی length اس طرف ہے اس کی چھوٹی length اس طرف ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ایسی شیر تھی اس کو الٹا کے ایسے کر دیا گیا ہے تو یہ ایسے جو اس کی بڑی length تھی وہ اس کی یہ بڑی length ہے تو اس کو اب ہم نے بتانا ہے کہ اس میں کونسی اس کی جو sides ہیں وہ corresponding ہے اور کونسی اس کے جو angles ہیں وہ اس کے corresponding ہے تو بیٹا ایک تو اس طرح سے corresponding میں ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں ہمیں یہ اس کی بڑی length نظر آ رہی ہے تو اس دوسری والی shape کی بڑی side کونسی ہے اس کی بڑی side یہ والی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ side اس side کی congruent ہے اس طرح جو smaller side ہے یہ smaller ہے اور اس کی یہ smaller ہے تو ویسے انہوں نے بتا دیا نا یہ congruent ہے ملکہ یہ بالکل اس کی copy کیا ہوا ہے copy کیا ہوا ہے لیکن اس کی ایسے side کینج کی ہوئی ہے تو یہ والی side اس کے corresponding ہے تو اس طرح سے اس کا ایک اور method بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ a b c d ہے a b c کی ترتیب سے ہم نے چلنا ہے a سے b کی جانب b سے c کی جانب اور اس طرح یہ جو بڑک diagram ہے اس میں alphabet کہاں سے start ہو رہے ہیں l m n o ایسے ل سے start ہو رہے ہیں اور اس میں a سے start ہو رہے ہیں a سے b پہلا point ہے اس کا l سے m پہلا point ہے اس کا یہ پہلا پہلی side ہے اس کی یہ پہلی side ہے تو ہم اس کو ایسے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں a b یہ corresponding کا sign ہوتا ہے corresponding l m ٹھیک ہو گئی اسی طرح اب دوسری side اس کی b c b c اس کی دوسری side کونسی ہے l m پہلی تھی m n corresponding m n اسی طرح اب اس کی a b b c اب تیسری side ہے c d c d corresponding اس کی تیسری side کونسی ہے n o ڈی اے ڈی اے ڈی اے کونسی side کی corresponding ہے اس کی چوتری side کونسی ہے o l یہ تو چاروں side کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ چاروں side ہیں کون کونسی کس کے corresponding ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح جس طرح question میں ہم نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں بتانا ہے کہ اس کے angles کون کونس سے corresponding ہے کیوں پہلا angle ہے angle a angle a ایسے corresponding اس کا a ہے اس کا l یہ l کی shape کا ہوتا ہے لیکن ترشاہ سا ہوتا ہے یہ angle کا sign ہے angle l اب جو s l ہے وہ یہ ایسے بڑا ہو گیا صحیح اوپر height صحیح 90 degree پہ ہو گیا اسی طرح angle b کس کے corresponding ہے یہ b دوسرا angle ہے اس کا دوسرا angle m angle m کے اسی طرح angle c corresponding to angle n اس طرح چوتھا angle d corresponding to angle o اب دیکھو na a b c d is l m n o اسی طرح اسی طرح سے جس طرح سے الفابیٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بڑوسے کے corresponding ہیں تو یہ بیٹا first part اس کا complete ہو گیا تو اب بیٹا اس کا یہ دوسرا part ہے اس میں یہ جو ایک diagram دی ہوئی ہے figures دی ہوئی ہے اس میں دیکھیں کہ یہ دو triangle ہیں ایک triangle یہ والی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک پہ میں نے ہاتھ رکھ لیا ہے اور دوسری یہ والی ہے یہ دو triangle ہیں ان دونوں یہ دونوں triangle ہیں ایک دوسرے کے congruent ہیں اس میں بتانا ہے کہ اس میں کونسی corresponding size ہیں اور کونسی ان کے angles ہیں تو میں ان کو details سے آپ کو page کو بھی سمجھاتا ہوں یہ ایسی ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ایک چیز تھی ایک دوسرے کے اوپر ایسا ہے کہ اس کو fold کریں اور اس کو fold کریں ایک دوسرے کے اوپر تو یہ بالکل یہ triangle اس کو اپر fold ہو کے بالکل same size میں ہیں یہ تو اب ہم اس کے detail میں جاتے ہیں تو اس میں دیکھیں اب اس کی یہ والی side اس side کے corresponding ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ lm corresponding to op یہ ہو گیا اب اسی طرح اب اس کا یہ side ہے ایک triangle کی تین side ہے نا تو پہلے ایک side کا ایک side کے ساتھ ہم نے comparison کیا تو یہ corresponding ہے تو اب اس طرح ln ln جو side ہے یہ side اور یہ side یہ ہے n o یا o n یہ corresponding ہے اسی طرح اب تیسری side mn تو یہ corresponding ہے اس کی side کا نام کیا ہے pn یہ p ہے یہ point n ہے نا تو یہ pn تو یہ اس کے corresponding ہو گیا تو یہ اس کا اس طرح سے تینوں یہ اس کی side corresponding ہو گی اس طرح angles کے مطاق اب آپ دیکھیں angle جو l ہے یہ کس کے corresponding ہے angle جو l ہے یہ angle o کے corresponding ہے اس طرح angle جو m ہے یہ corresponding ہے angle p کے یہ دیکھیں یہ دونوں angle یہ vertical opposite angle بھی ہے angle اس کو آپ کیا نام دیں گے اس کا بھی وہ angle n ہے اور اس کا بھی یہ angle n ہے تو یہ بھی اسی طرح یہ کو کہہ اس diagram پہ جاتی ہے تو اس diagram کا بھی یہ angle n ہے اگر اس diagram میں آتے ہیں اس triangle میں آتے ہیں تو اس کا بھی یہ والا angle n ہے تو ایک triangle کا جو angle n ہے اور دوسری triangle کا جو angle n ہے یہ دوسرے کے corresponding ہے اب ہم آتے ہیں اس کے تھرڑ پارڈ کی جانے ہیں تھرڑ پارڈ میں بھی یہ دونوں triangle ہیں یہ دوسرے کے congruent ہیں یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے یہ triangle بنایا ہوئی ہے اگر ہم اس کو اس طرح سے fold کریں اس کو یہ center رکھے تو یہ ایک دوسرے کے اس کو fold کریں تو یہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر بالکل ایک دوسرے کے same size کی ہیں اس طرح symmetry ہوتی ہیں یہ وہی symmetry ہے ہے یہ اس کی symmetry جو length جو side ہے وہ ہے تو اس میں دیکھیں بیٹا کے ایک triangle یہ والی ہے ایک triangle یہ والی ہے تو اس میں دیکھیں اگر اس triangle میں دیکھیں تو یہ side بھی اس کی ps ہے ps side اور اس والے triangle کی بھی یہ side ps ہے تو یہ ایک دوسرے کے corresponding ہے اسی طرح آپ side والوں پہ آجیں اس میں آجیں گے پی کیو جو side ہے یہ corresponding ہے اس کی یہ پی کیو ہے اور اس کی پی آر اس side کے یہ والی side اس side کے corresponding ہے اب آجیں نیچے والوں پہ اس کی نیچے والی side جو ہے qs corresponding to rs تو یہ اس کے corresponding ہے اسی طرح اگر ہم angles کی بات کرتے ہیں تو یہ والا angle دیکھیں یہ والا angle اس angle کے corresponding ہے ٹھیک ہو گیا یہ والا angle جتنا angle یہ ہے اتنا ہی angle یہ ہے اس کو آپ ایسے نام دے دیں چلو آسانی کے لئے angle 1 ہے یہ angle 2 ہے اس کو angle 3 اس کو angle 4 اور جتنا angle یہ ہے اتنا ہی angle یہ والا ہے تو یہ angle 5 اور یہ angle 6 کیونکہ یہ ایک ہی diagram کے اندر ہے نا اس لئے ہم اسے numbering دیں گے تو ہمیں ازرہ آسانی رہ گی ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں angle 1 corresponding to angle 2 اسی طرح angle 3 corresponding to angle 4 اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں angle 5 corresponding to angle 6 تو یہ والے ایک دوسرے کے corresponding ہیں تو یہ والا question بیٹا کمپلیٹ ہو گیا جنہوں نے چینل سبسکرائب کر لیا ان کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو دیکھیں بھی اور ساتھ ساتھ کمیٹس بھی کریں اور لائک ضرور کریں بیٹا موسیقا اور برا размер